آج جی جو دعا ہے وہ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو چھبیس اس دعا کا بھی تھوڑا سا پہلے ہم پسمنظر سمجھ لیتے ہیں دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن جب پسمنظر ہمارے ناظرین کو یاد رہے گا تو دعا میں لطف بھی آئے گا مزہ آئے گا کہ اچھا یہ دعا اس موقع پر ہوئی جیسا کہ عرب بناتا ہے نا فیدنی حسنوالی پر ویسے تو ایک لائن ہے جو کہ ہر کیسے کو یاد ہے اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ اور پھر اس کی رمضان سے مناسبت تو یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے یہ جو دعا ہے جو سورہ آراف کی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے دربار میں ہو رہی ہے یہ دعا فیرون کا دربار سجا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تو فیرون نے یہ کہا کہ جی جو آپ موجزہ دکھا رہے ہیں انہوں نے موجزہ دکھایا فیرون کو کہ جی وہ لاتھی جو تھی وہ پھینکی تو اس ازدہہ بن گیا اور جو ہاتھ تھا اس میں جو ہے وہ روشنی آگئی تو فیرون نے یہ کہا کہ یہ تو جی جادو ہے سراسر جادو ہے اور اگر آپ اتنے ہی ماہر ہیں تو ہماری جو بستی کے جو جادوگر ہیں ہماری جو سلطنت میں جو بڑے بڑے چوٹی کے جادوگر ہیں ان سے مقابلہ کریں آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج کو قبول کر لیا ٹیپ آیا کہ کس دن وہ مقابلہ ہونا ہے منادی کرا دی گئی پورے شہر میں جو ہے وہ اعلان کرا دیا گیا اور فیرون نے چوٹی کے جو جادوگر تھے اس ریاست میں ان سب کو انوائٹ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اور وہ جادوگر جب آئے تو فیرون نے ان سے کہا کہ تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے ان جادوگروں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان سے مقابلہ کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا کیا انعام میں کیا ملے گا فیرون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے دربار کا خاص مقرب بنا دوں گا میں تمہیں دربار میں جگہ دوں گا اگر میں آج کی لینگویج میں بات کروں تو فیرون نے یہ ان سے کہا کہ میں تمہیں سینیٹر بنا دوں گا میں تمہیں ایم این اے بنا دوں گا تمہیں منسٹری منسٹری لگ جائے گی منسٹری ایم بیسیٹر بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ یہ فیرون نے ان سے کہا کہ میں اپنے دربار میں تمہیں خاص کچھ پوزیشنز عطا کروں گا اتنی بڑی یعنی ان کو لالچ دی گئی اور جب ان کو لالچ دی گئی تو وہ سب تیار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے یہ جب آمنے سامنے آئے جادوگر ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ پہلے آپ اپنی چال چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ اپنی چال چلو پہلے ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکیں ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھی انہوں نے رسیاں پھینکیں جب رسیاں پھینکیں تو وہ ساری رسیاں سامپ بن گئی اور وہ سامپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے سامپ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئے تھوڑا سا ڈرے وہ گھبرا گئے لیکن فوراں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ گھرائیے نہیں آپ اپنا عصا پھینکیے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک عزدہہ سا بنا اور وہ عزدہہ سارے کے سارے جو سامتے ان کو نگل گیا وہ نگل گیا اور پھر انہوں نے وہ عزدہ کی دم پکڑی تو وہ لاتھی کی طرح واپس آگئی صرف یہ ایک یہ چال چلی ان کی طرف سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک چالی یہ ہوئی اس کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو انہوں نے جو چال چلی ہے یہ جادو نہیں ہے کیونکہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا کسی فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ بات کچھ اور ہی لگ رہی ہے یہ کچھ اور ہی ہے تو وہ سارے کے سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو سامنے جو شخص ہمارے کھڑا ہے یہ جادو نہیں کر رہا یہ کچھ اور ہی چیز ہے وہ نہ صرف یہ کہ سمجھ گئے بلکہ انہوں نے سب نے بیق زبان ایمان کا اقرار کیا اور کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں ان جادوگروں نے ایمان کا اقرار کر لیا اس وقت فیرون جو ہے نا غصے میں آ گیا تلملا اٹھا اور فیرون نے کہا کہ یہ تم سب کی ملی ہوئی سازش ہے تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور جادوگروں سے کہا کہ اگر تم اپنے اس سٹیٹمنٹ سے باز نہیں آئے سٹیٹمنٹ تم نے ویڈراؤ نہیں کیا اپنا تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا یعنی ادھر کا ہاتھ اور در کا پاؤں اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا تو ایک آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے اس فیرون نے کہا تھا کہ میں تمہیں سینیٹر بنا دوں گا اب وہ فیرون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا لیکن وہ جادوگر ایمان چونکہ لا چکے تھے تو ان کا موقف اتنا سخت ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تجھ سے جو بند پڑتا ہے تو کر لے ہم ایمان لانے سے باز نہیں آئیں گے اس موقع پر ان جادوگروں نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی تھی بہت مختصر سی دعا ہے کہ جب ایمان آ گیا ایمان کی سلامتی کو جب خطرہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ ہمارے سامنے ہے اور وہ اتنی سختی کرنے والا ہے ہمارے ساتھ کہ شاید ہم سے ایمان چلا جائے گا اس وقت وہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو یہ ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھکبیس ربنا افریغالینا صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان نازل کر یعنی صبر کہتے ہیں عربی زبان میں صبر کہتے ہیں استقامت کو یہ ہی وہ ظاہت لازم لوگ سمجھتے ہیں صبر برداشت کو کہتے ہیں صبر برداشت کو نہیں کہتے کہ ہم یار میں مجبور ہوں صابت قدمی کو کہتے ہیں صابت قدمی کو جم جانا اور ڈٹ جانا کسی چیز پر اپنے موقف پر قائم رہ جانا اس کو کہتے ہیں صبر تو وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا افریغالینا صبر اے ہمارے رب ہم پر صبر کے فیضان کو کھول دے یعنی جو صبر تو ہمارے لئے کر سکتا ہے تو ہمارے اوپر سارا کا سارا صبر نازل کر دے صبر کا فیضان کھول دے ہمارے لئے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں موت عطا کر تو مسلمان موت عطا کر توفنا نکلا ہے وفات اردو میں وفات کا لد استعمال ہوتا ہے نا وفات بھی ہے وفنا بھی ہے فنا کا مادہ کچھ اور ہے توفنا وفات تو توفنا مسلمین کے جب تو ہمیں وفات دے یعنی جب تو ہماری موت کا وقت آیا اگر اس کے آتوں جان جاتی ہے تو مسلمین تو ہمیں مسلمان ہی اس دنیا سے رخصت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظلم اور اس کے تشدد کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور ہم کفر کے کلمیں بلند کر لیں تو یہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں دو چیزیں مانگ رہے ہیں بہت سمپل سی اے اللہ ہمیں استقامت عطا کر صبر عطا کر اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کے ساتھ موت دے اور وہی یہ وطوصہ بالحق وطوصہ بالصبر اگر بات ثابت قدمی سے بولنی ہے بلکل بولنی ہے ثابت قدمی سے تو یہ والی جو بات ہے آپ دیکھیں دعا بڑی مختصر ہے لیکن اس دعا کا جب پسمنظر آپ کے سامنے ہوتا ہے تو یہ دعا آپ ان تمام موقعوں پر ہم کر سکتے ہیں جب آپ سمجھ رہے ہوں کہ یا اللہ یہ بہت کڑی آزمائش آ رہی ہے فیرون کا دربار ہے آپ ذرا ذہن میں رکھیں فیرون کا دربار ہے فیرون کی سزا ہے صرف کڑی آزمائش نہیں روز مرہ زندگی پر میں اس کو لے کے آؤں تو بہت سے کام ہوتے ہیں جو ذرا مشکل آئی اور ایک شورٹ کٹ اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فیرون کا ظلم سمجھ دیجئے اس شورٹ کٹ کو اور دل کرتا ہے کہ میں اس شورٹ کٹ لے لوں حالانکہ ذرا ثابت قدمی سے اگر میں ایمان کے راستے پچھوں تو کام تب بھی ہو جائے گا تب بھی ہو جائے گا لیکن میں شورٹ کٹ لے لیتا ہوں سڑک ہے جس پہ مجھے اوپر سے گھوم کے آنا ہے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو وہ بھی تم اپنی ذات پر ظلمی کر رہا ہوں ذرا ثابت قدمی سے ٹھہر جاؤں سگنل بند ہے ٹھہر جاؤں اگر مجھے کوئی دھرا رہا ہے دھمکا رہا ہے تو اس پہ میں ٹھہر جاؤں اگر میں ایک جرنلسٹ ہوں میں اپنے پیشے پہ لے آتا ہوں اگر میں ایک کام کرتا ہوں اور مجھے کو کہتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا میں کوٹب لگاؤں گا آپ کی تو اگر میں وہاں گھب رہا جاتا ہوں تو یہ ساری مثالیں وہاں بیٹھتی ہیں سب ساری مثالیں وہاں پہ بیٹھ رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ مسیبت میں ہو جب آپ پریشانی میں ہو جب آپ کے سامنے ایک ایسا راستہ ہو جو کہ ذرا سا دشوار ہو اور دوسرا شارٹ کٹ ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت بھی آپ اللہ کو بھولے مت اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کریں اپنی صبر میں ہمت بھی ہے اپنے ٹیلنٹ پر صرف بیس نہ کریں یعنی اس وقت ٹیلنٹ تو شارٹ کٹ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر رہے ہیں یہ فیرون یہ کہہ رہا ہے اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کچھ بیچ کی کوئی رہا نکالتے ہیں یہ ابھی مان جاتے ہیں کوئی کوئی دپلومیٹک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں چلو ہم ایمان تو لے آئے ہیں اور دپلومیٹکلی اس کو ہنڈل کرتے ہیں نو اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کریں اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کریں اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے خاتمہ ایمان پر ہونے کی دعا کریں کہ یا اللہ جب میرا خاتمہ ہو جب میری وفات ہو جب میری موت کا وقت آ جائے تو مجھے مسلمان رکھ اس وقت ایسا نہ ہو کہ میں نے پوری زندگی عبادت کی ساری زندگی میں تیرے آگے سربس حجود رہا اور جب این وقت آیا موت کا تو میں پتہ نہیں کہاں میرا دماغ ہو گیا میں کہاں پھر گیا اور سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا خصورت بات آپ نے کر دیا وہ بڑی اہم بات وہ شورٹ کٹ آخری لمحہ بھی ہو سکتا وہ آخری لمحہ بھی ہو سکتا اور کیا بد نصیبی ہو کہ ساری زندگی ایمان کیجئے اور جاتے آتے کو غلطی کرتے ہوئے جاتے ایسا کوئی کر دے کہ وہ پھر جہنم کا مستحق ہو جائے اور ہمیشہ کے لئے ہو جائے اس کا سارا کا سارا کیے کرائے پر اللہ تعالی پانی پھر گیا تو اس سے یہ بھی ثابت دعا کہ ہر لحظہ ہر لمحہ کام صحیح کرو کہ نہ جانے آخری نہ ہو اور ہر وقت اللہ تعالی سے جو ہے وہ استغفار کرتے رہو اور کم از کم اپنے خاتمے کی دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی آپ کا خاتمہ جو ہے وہ ہے نا کہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلم ہو یعنی تمہیں موت نہ آئے اگر بشرتے کہ تم مسلم ہو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے اگزیکٹ اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس وقت کہ تم جو ہے جب تمہیں موت آئے تو یہ ذرا تمہارے لئے بڑے لمحے فکریہ ہے کہ جب تمہارا وہ وقت قریب آئے تو اس وقت تم مسلمان ہونے چاہیے تمہیں ہونا چاہیے اگر تم اس وقت مسلم نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالی کے وہاں پر جواب دہی جو ہے بڑی اہم سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے اور جو ہمارا ایمان ہے کہ ہر لمحہ آخری ہو سکتا ہے تو ہر لمحہ ہمارا ایمان پر ہونا چاہیے وَلَا تَمُوتُنَّا آیت یاد آگئی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس کے سوا کہ تم مسلمان ہو یہ اللہ تعالی لوگوں کو بڑا تنبیہ کر کے اس ٹرک بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے اس کے سوا کہ تم مسلمان ہو یعنی تم اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر بس اللہ سے پناہ مانگو کہ کسی بھی لمحہ اگر کوئی موت آگئی کوئی موت کا لمحہ وہ آگیا اور تم اس کے دائرے اسلام سے نکل چکے ہو تو گئے تمہارے سارے عامال گئے بڑی اہم بات ہے یہ میں چاہوں گا کسی وقت موقع ملے یا میری اگلی بیٹر کی ابتدہ میں موت کہ ڈر سے بچنے کے لیے بھی آپ کو موت کا ڈر ہے دیکھیں موت کا ڈر ہر ایک کو بلکل میں ذاتی ایک سوال بان ائر کر رہا ہوں بان ائر بہت اچھا سوال ہے یہ موت کا ڈر ہونا ایک انسان کی فطرت ہے یہ فطری عمل ہے کہ موت کا ڈر ہوتا ہے اور ہوگا لیکن آپ کو اتنا اتمنان ہونا چاہیے کہ مجھے جب موت آئے گی تو میرا مالک اور میرا کارساز میرے ساتھ ہوگا یہ اتمنان اگر نہیں ہے وہ ڈر جو ہے اس سے آپ کو روکا گیا ہے کہ یہ ڈر آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا اتمنان ہو آپ کو پتا ہو کہ میرا رخصت کا وقت ہے تو بس وہ ہے نا جب فرشتیں آئیں گے اتمنان والے لوگوں کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے اتمنان بخش روح چل اپنے رب کی طرف ار جی الہ رب کی راضیت مرضی ہے چل اپنے رب کی طرف اس طرح سے کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تجھ سے راضی ہے تو وہ جو چیز ہے وہ ہونی چاہیے مگر نیچرل ہی ظاہر ہے آپ انسان ہے اور بحیثیت ہے انسان موت کا ایک جو نیچرل جو خوف ہے وہ ہوتا ہے اور وہ ہوگا اچھ موچھے غم خوف یہ ہے اتو میں اللہ مغفرت کرے اللہ معاف کرے اللہ سب کی موت حسان کرے لیکن یہ ڈر ہے کہ کہیں بے مانے جی کے نہ چلے جائے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آئے اور گئے اور کیا کچھ میں وہی کہہ رہا ہوں یہ جو ڈر ہے نا کہ بے اتمنانی والی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو موت کا ایک جو فطری ڈر ہے وہ تو ہوتا ہے اور ہر انسان کو ہوتا ہے لیکن یہ کہ بھائی میں مر جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں وہ فکر نہیں ہے فکر یہ ہے کہ وقت پڑا کم ہے اور کچھ کیے وغیر اچھے دیں گا یہ ہے اور یہ یہی وہ فکر ہے کہ اگر یہ آپ کو دل پریشان کر رہا ہے نا بار بار تو یہ دراصل ایک پوزیٹیو علامہ تھے یہ پوزیٹیو سائن ہے کہ آپ کو بار 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 کوئی کہہ رہا ہے اندر سے کوئی کہہ تو رہا ہے اگر یہ اندر سے کہنے والا ہی جس دن مر گیا نا تو اصل میں تو موت اسی دن ہو گئی یہ اندر سے دل ہی ختم ہو گیا پچاس ساٹھ ستر سال زندگی کے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے اور جو باقی بچے ہیں ہم آپ تقریبا کچھ بھی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے یا بہت کچھ ہیں یا بہت کچھ ہیں اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بامانی زندگی دیتا ہے اسی کو دیکھ لیں آپ آپ اس کی مثال ذرا دیکھ لیں آپ نے یہ جو بات کی نا اچھ میں ایک پتہ کلم نہیں ہوں اس کو ذرا ہم دیکھ لیں اگر آپ نے یہ جو بات کی کہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی کچھ نہیں ہے آپ اس واقعے میں دیکھیں وہ ایک لمحہ ہی تھا جو ان کی زندگی بنا گیا ایک لمحہ تھا ایک لمحہ میں ایمان آ گیا پچاس ساٹھ سال نہیں انہوں نے شاید پچاس ساٹھ سال سو سال پتہ نہیں کس طرح سے گزارے لیکن وہ ایک لمحہ آیا اور وہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں اب تمہاری ایسی کی تیسی تو میں جو ہوتا ہے کر لو ہم تو بھئی مسلمان ہوں اور ان کی گواہی نے پوری تاریخ بدل دی تاریخ بدل دی ایک قوم کی تاریخ بدل دی تاریخ بدل گے رکھ دی تو وہ پچاس ساٹھ سال نہیں ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے تو میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک لمحہ بھی اگر آپ سمجھیں تو کافی ہو سکتا ہے اور کہنے کو سو ڈیڑھ سو سال کی عمر بھی کچھ نہیں ہو سکتی یعنی وہ ایک لمحہ ان کی گواہی وہ فیرون کا وہ ایک صحابی تھے جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے اور اس وقت جنگ ہو رہی تھی تو وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں جاتا ہوں اور اگر میں مارا جاتا ہوں تو کیا مجھے جنت ملے گی تو آپ نے فرمایا ہاں بے شک تو وہ خجور کھا رہے تھے اس وقت وہ صحابی خجور کھا رہے تھے انہوں نے خجور رکھی تلوار اٹھائی اور چلے گئے اور شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہ کبھی زکاة دی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا وہ ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کے ساتھ ہی وہ جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے وہ ایک لمحہ کوئی عبادت نہیں کی لیکن نبی کی گواہی تھی کہ آپ کو جنت ہے آپ کے لئے میں دوبارہ اس والی مثال پر بھی آنا چاہوں گا کہ یہی جادوگر اگر گواہی خلاف دیتے تو اللہ کی رضا ہے انہوں نے حق میں دیتے ہیں لیکن میں تاریخ کے اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک لمحہ ہے کہ وہ جادوگر کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو جادوگر اور اس کی تضاد نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایمان لائے اور بنی اسرائیل کی تاریخ پوری عالم کی تاریخ پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی اسے گواہی سے بالکل صحیح تو وہ ایک لمحہ ان کے لئے اور پوری تاریخ کے لئے ان کی گواہی کا ایک لمحہ یہ کہہ دینا ہے کہ ہم ایمان لائے کتنا منیومنٹل ہے امپیکٹ اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جب سیرت پڑھتے ہیں نا قرآن میں تو بہت ساری لوگ ایسے ہیں انبیاء کے سامنے کہ وہ انبیاء کی پوری کی پوری سیرت دیکھ رہے ہوتے ہیں انبیاء کا کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سے موجزہ طلب کرتے ہیں اور جب نبی وہ موجزہ دکھا دیتا ہے اللہ کے حکم سے تو موجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ انہیں تحس نحس کر دیتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے جادوگر بھی ہیں کہ جنہوں نے موجزہ طلب نہیں کیا تھا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصحا پھینکا اور اس اصحا کو ہی وہ انہوں نے موجزہ سمجھ لیا اور فوراں ایمان لے آئے دونوں کردار اور یونیورسل ہسٹری پہ اس کی بات کی پوری تاریخ پہ ان کا جو ایک لمحے کا امپیکٹ ہے امپیکٹ تو مارولیس امپیکٹ کیا کہتے ہیں دور رس اللہ تعالی نے کس خوبی سے ان کو استعمال کیا ایک لمحہ اور وہ امپیکٹ اور تاریخ بدل گی اگر وہ گواہی خلاف دے دیتے تو تاریخ مختلف ہوتی اس کے بعد نہ جانے کیا کیا واقعات ہوتی اور آپ دیکھیں کہ خلاف دینے کے لیے ان کے پاس لالچ بھی کتنی سٹرونگ تھی میں تمہیں دربار میں خاص پوزیشن دوں گا اتنی سٹرونگ لالچ کے باوجود انہوں نے موت کو قبول کر لیا کہ جی ٹھیک ہے تم مار دو جو مارنے میں حق بات پیار گئے حق بات پیار گئے اور کہا یہ کہ مجھے ثابت قدمی دے اللہ ثابت قدمی دے تو انہوں نے مرنا پسند کر لیا حالانکہ وہ کہتے تو ان کو تو بڑے اچھا پوزیشنز مل سکتی تھی لیکن انہوں نے مرنا قبول کر لیا یہ جو مینات زبیر صاحب یہاں کر رہے ہیں اور میں پھر شکر گزاروں کہ میں یہ درخواست پر یہ کر رہے ہیں یہ کوئی کہانی ٹس سے سنانے ہم آپ کو یہاں نہیں بیٹھیں اور جب ہم اپنی ذاتی مسائلیں آپ کو دے دے کے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ تحصیل کیجئے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی دعاوں میں چھوٹی چھوٹی جو نزول بیفشان نزول ہیں ان کا اس میں ہمارے لیے ساری اصلاح اور تمام مسائل کا حل موجود ہے اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی پر اوور لیپ کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کہا کہ میں صحیح کروں اس کے لئے اجازت دیتے ہیں